یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان بالو اللہ سے ڈرو حق تقاتی ہی ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے صحبہ کرام سے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل میں فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تیری آنکھ بھی ڈرے تیرا کان بھی ڈرے تیرا پیٹ بھی ڈرے تیرا ذہن و دماغ بھی ڈرے اور کسی عز سے تو گناہ نہ کر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم ہر کس نہ مرنا مگر جب بھی مرو تو اس حال میں مرنا کہ تم اسلام کی حالت میں ہو اب کسی کو پتا ہی نہیں کہ مجھے موت کب آئے گی اچانک سے تو ہر بک وہ اسلام پر مضبوط رہے وَعَقَصِمُوا مِنْحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور اللہ کی رسی قرآن و حدیث کو شریعت کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور ٹُکڑے ٹُکڑے نہ ہو جاؤ کہ جب شریعت کو چھوڑو گے تو ٹُکڑے ٹُکڑے ہو جاؤ گے قوتیں ختم ہو جائیں گی وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور جو نعمت اللہ کی تم پر ہے اسے یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً جب تم آپس میں دشمن تھے عاصر خزرج مدینہ کے رہنے والے ایک سو بیچ سال تک جنگ لڑتے رہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَسْءَ اللَّهُ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ پھر تم اللہ کی نعمت کے صدقے میں بھائی بھائی بن گئے تو محبت الفت دینے والا کون ہے اللہ تعالی عاصر خزرج کو محبت ملیں شریعت کی پابندی کے صدقے میں ہم بھی اگر شریعت کے پابند ہو جائیں تو ہمارا گھرانہ بھی محبت اور الفت سے بھرا ہوا گھرانہ بن جائے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّار اور تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ گئے تھے گرنے والے تھے فَأَنْ قَضَكُمْ مِنْهَا بس اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا کیونکہ تم کفر و شرق مبتلا تھے اسلام کی دعوت حضور نے دی تم ایمان لے آئے اور رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں تم جہنم سے بچ گئے قدالکہ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اب صرف تنہ اپنی اصلا کرنا کافی نہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تم میں گروہ ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو بھلائی کی طرف بلائے وَيَأْمُرُونَ بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ اور برائی سے روکے وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں نیکی کی دعوت عام کرنا قرآن و حدیث کا پیغام عام کرنا یہ بہترین ذریعہ ہے گناہوں سے لوگوں کو دور کرنے کا وَلَا تَكُورُوكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو الگ الگ ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے قرآن و حدیث سے دور ہو گئے یعنی اُس زمانے میں تو توریت تھی انجیل تھی تو وہ اللہ کا کلام تھا وہ اللہ کے کلام سے ہٹ گئے تم ایسے نہ ہونا کہ قرآن و حدیث سے ہٹ جاؤ وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَا اور انہوں نے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف کیا وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لیکن لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے اب قیامت کی منظر کشی ہے اللہ اکبر سوچیں کہ چہروں سے جب پتا چل جائے گا یہ جنتی ہے جہنمی ہے تو کیا عالم ہوگا اس قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ کالے پڑے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں کل بروز قیامت چہرے پر چمک و نور عطا فرمائے اور کالے پن سے اس یاہی سے محفوظ فرمائے فَأَمَّ الَّذِينَ نَسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ پس بہرحال جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا فَضُوْقُ الْعَذَابَ پس تم عذاب کو چکھو بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان برباد ہو جائیں گے یا وہ پیدائش بھی کافر ہوں گے کفر پر ان کا ختمہ ہوگا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے وَأَمَّ الَّذِينَ نَبْيَضَتْ وَجُوْهُمْ اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے هُمْ فِيهَا خَالِدُور وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نَتْلُوْهَا ہم پڑھتے ہیں ان آیتوں کو عَلَيْكَ آبْ پَرْ بِالْحَقِّ حَقِ سَاتھ وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ غُلْمًا لِلْعَالَمِينَ پَدْ اللَّهُ جہان والوں پر ظُلْم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاد جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں انسان کتنے ہاتھ پاؤں مار لے اللہ تعالیٰ اگر اس پر غزب فرمانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے غزب سے نہیں بچا سکتے ہاں اللہ کی عبادت کرے تقوی اور پریزگاری اختیار کرے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت عطا فرمائے گا موسیقا 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 موسیقی